بسم اللہ الرحمن الرحیم پاور اوف امپیتی چینل پر تمام لسنرز کو ویلکم السلام علیکم آج ہم جس دوا کے ساتھ آزر ہوئے ہیں وہ ہے کیپسکم کیپسکم ایک استعمال ہونے والی دوا جس کی ایک مخصوص علامت کان کے حوالے سے جس کی ایک مخصوص علامت برننگ کے حوالے سے اور اس کا مخصوص ٹیمپرامنٹ اسے دوسری دواوں سے واضح طور پر مختلف کرتا ہے اس دوا کا میوکس میمبرینز پر واضح طور پر اثر ہے کیپسکم اثر انداز ہوتی ہے اسپیشلی میسٹرائیڈ بون پر جو کہ کان کے پیچھے کا حصہ ہے اور ٹیمپل کے ساتھ اس کا پورشن ہوتا ہے پیٹرس بون واضح طور پر آپ اس کو کر سکتے ہیں جس کا افیکٹ ہونا اس دوا کے تحت پایا جاتا ہے میوکس میمبرینز کی بات کریں تو وہ ریڈ سپونجی ہوتی ہیں اور ان میں سے خون کانا ہو سکتا ہے اس دوا میں برننگ پینز پائے جاتے ہیں جن کو تھنڈ کے ساتھ تکلیف بڑھنے کی شکایت ہوتی ہے اس کے علاوہ اس دوا میں سنسیشن آف کنسٹرکشن پائی جاتی ہے اس دوا میں ہوا جو ہے اس کے خیر پائی جاتا ہے کہ مریض کو اگر ہوا لگے تو وہ اس چیز سے تکلیف بڑھنے کا خیال کرتا ہے اس دوا کے ساتھ اگر ہم نوٹس کریں تو انفلمیٹری پروسس جو ہوں گے ان میں پس پڑھنے کا رجحان پایا جائے گا مہسٹرڈائٹس جو ہے جس کے ساتھ پروسٹریشن ہو اور جو کہ ڈائجیشن کی اگر بات کریں تو الکہولکس کی فیبل ڈائجیشن یعنی بہت کمزور بہت لو لیول کی ڈائجیشن اگر پائی جائے اور ان لوگوں میں پائی جائے جو کہ الکہولکس ہیں یعنی شراب کیا آتی ہیں تو یہ دوا مددگار ہو سکتی ہے اس دوا کے تحت مسل پینز کی بات کریں تو ایکنگ ہوں گے اور جرکنگ آف مسل پائی جائے گی پینز جیسے ذکر کیا برننگ ہیں اور عمومن برننگ پینز جو ہوتے ہیں وہ سمارٹنگ ہوتے ہیں یعنی پتھوں کو انسان خود سے کھینچ کے رکھتا ہے سٹف کر کے رکھتا ہے تاکہ برننگ کم سے کم ہو اور اس میں اضافہ جو ہوگا وہ کولڈ ائر کے ساتھ ہوگا کولڈ وارٹر کے ساتھ ہوگا اس میں دکن کی سنسیشن اور کنسٹرکشن کی سنسیشن پائی جائے گی اگر ڈسچارجز کی بات کی جائے تو ڈسچارجز ہمیشہ بدبودار ہوں گے فاؤل سمیلی ہوں گے اور ایبزسز جو ہوں گے وہ بھی اس میں پائے جا سکتے ہیں اس دوا کے تحت اگر سکن کی بات کی جائے تو اگر آپ سکن کو پینچ کریں اور اوپر اٹھائیں تو وہ نارمل سے زیادہ ٹائم لے گی اپنی نارمل حالت پر واپس جانے میں یہ بھی اس دوا کی طرف ایک خاص اشارہ ہے اگر ہم اس دوا کے تحت مریض کی کیفیت کو دیکھیں تو مریض کا جرنل انکلینلی نس یعنی میلہ پن پایا جائے گا یہ کیفیت سلفر کے متعلق بھی بکس میں لکھی ہوئی ہے لیکن اس دوا کے تحت بھی مریض کی حالت ایسی ہی ہوگی اس کے علاوہ درد کے دوران اور پینے کے دوران پانی یا شراب جس چیز کو بھی وہ مخصوص کریں تو لرزہ پایا جائے گا یہ بھی اس دوا کے ساتھ یہ بھی اس دوا کے ساتھ پایا جاتا ہے اور جو سمٹمز ہوتے ہیں الکہولکس کے یعنی شرابیوں کے چھوڑنے کے بعد ان کی یہ دوا ہو سکتی ہے یہ کامتے والا سمٹم جو ہے خاص طور پر اس چیز کو الکہولکس کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے اور ابزرب کیا جا سکتا ہے اس پیشنٹ کو ہوا بری لگتی ہے خوف آتا ہے انکورنگ کا یعنی کپڑے بدلنا پردے ہٹانا دونوں شکلوں میں کہا جا سکتا ہے اسے ہوا سے اور خاص طور پر ہوا کے جھونکے سے جو تازہ ہوا کے جھونکے ہوتے ہیں وہ عام طور پر مخصوص تکلیفوں کی وجہ بنتے ہیں اس دوا کے تحت یہ فیئر اس میں پایا جاتا ہے کانسٹیٹیوشن کی بات کی جائے تو کانسٹیٹیوشن یہ ان لوگوں کو سوٹ کرتی ہے جو کہ کمزور ہوں گے اور موٹے ہوں گے اور آکورڈ جن کا اور انکلین ہیبٹس کا جن کا ایک لائف پیٹرن ہوگا اس دوا کے تحت کانسٹیٹیوشن کی بات جاری ہے اور اس میں ہم ایک چیز اور ایڈ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو فیزیکل اگزرشن جو ہے اسے تکلیف ہوتی ہے یہ نہیں پسند کرتے فیزیکل اگزرشن کرنا یہ گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے اور انہیں ہوم سکنس والی کیفیت جو ہوتی ہے بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے بڑے لوگوں کی کمزوری اور جس کی وجہ مینٹل ورک اور پور لیونگ ہو تو یہ دوا مددگار ثابت ہو سکتی ہے پور لیونگ سے مراد رہنسین سے بھی لی جا سکتی ہے اور رہنے کے انداز سے بھی لی جا سکتی ہے کیونکہ انسان اپنے لیے سہولتیں خود پیدا کرتا ہے خود ان کے لیے کوشش کرتا ہے تو بعض لوگ باوجود ہر چیز ہونے کے بھی اپنی لیونگ کو اچھے سٹینڈرٹ پر نہیں لے کر جاتے تو پور لیونگ اور مینٹل ورک کے ساتھ اگر وائٹیلٹی لو ہو تو یہ دوا مددگار ثابت ہو سکتی ہے اگر ہم دیکھیں تو جیسے کہ بار بار یہ ذکر آ رہا ہے کہ تھنڈی ہوا کے ساتھ تکلیف کا بڑھنا اور تھنڈی ہوا کا خوف پایا جانا یہ بہت واضح طور پر اس دوا میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اگر ہم کوزیشن کی بات کریں تو کوزیشن میں ایک ہی چیز ہے اور وہ بڑی نمائیہ ہے وہ ہے ہوم سکنس اس دوا کے تحت علامات جو ہیں ان کی کوزیشن جو ہے وہ ہوم سکنس لکھی گئی ہے اور یعنی اس کو ہم ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انسان جس نے اپنے گھر کو چھوڑا جوب کی وجہ سے یا جن بھی وجوہات کی وجہ سے شہر کو چھوڑا تو اس کو علامات پیدا ہوئی اور ان علامات کا علاج جو ہوگا اس دوا کی علامات کو کانٹینیوڈ موشن ہیٹ اور کھانے سے آرام آتا ہے حرکت میں رہنا گرمی کا ہونا اور کھانا یہ تین چیزیں اس کی کیفیات کو کم کرتی ہیں بڑھاوا کس چیز سے ملتا ہے وہی بات کہ ہوا کے ساتھ گرم ہوا ہو تھنڈی ہوا ہو دونوں سے اسے تکلیف ہوتی ہے ہوا کا جھونکہ یہ ناپسند کرتا ہے اسے پانی سے تکلیفوں میں اضافہ ہے اسے انکورنگ سے تکلیفوں میں اضافہ ہے نمی کے ساتھ اور نہانے کے ساتھ اسے تکلیفوں میں اضافہ ہوتا ہے اسے پینے کے ساتھ جیسے کہ بات وہی آئی کہ لرزہ ہوتا ہے شڈرنگ کا لفظ منشن کیا گیا لرزے کی کیفیت کو بیان کیا گیا تکلیفیں بڑھتی ہیں پینے کے ساتھ آرام کرنا جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ تکلیفیں بہتر ہوتی ہیں حرکت کرنے سے تو یہاں پر یہ منشن کیا جا رہا ہے کہ ہیڈک جو ہے اس کی کچھ حالتیں حرکت سے امپروو ہوں گی اور کچھ حالتیں حرکت سے بڑھیں گی موشن کاؤز ہیڈک ایز ایف سکل وڈ سپلٹ یعنی سکر جو ہے دو حصوں میں بٹ جائے گا ایز ایف بروز یعنی جیسے کوئی چیز اس کو زخم پہنچائے گی ایستما کے ساتھ چلینس کے ساتھ حرکت سے سردت کا بڑھنا اور ایسا احساس ہونا جیسے کہ سر جو ہے دو حصوں میں بٹ جائے گا اور ایسا محسوس کرنا جیسے کسی چیز کی چوٹ کا اثر سر پر پایا ہے ایسا سردت محسوس کرے گا اگر ٹچ کی بات کریں تو ٹچ سے بھی اس کی علامات میں اضافہ ہوگا مائنڈ پر آتے ہیں مائنڈ کیپریشیس اینڈ چینجبل موڈ بدلتا رہے گا اس کا موڈ دسپوزیشن ٹو سیو سائیڈ ہوم سکنس کاؤزیشن میں ہم نے بیان کی اس کے ساتھ نیند کا نا آنا اور دسپوزیشن ٹو سیو سائیڈ یعنی خودکشی کے خیال آنا سینٹیمنٹل چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹس کرنے والا وانٹس ٹو بی لٹ الون اکیلا رہنے والا پیوش جگڑالو ایریٹیبل ایریٹیبل کا میننگ آپ لے سکتے ہیں چرچرے پان کے ساتھ بھی اینگری غصے والا ایزلی افینڈڈ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے والا کلمزی کلمزی کا میننگ لے سکتے ہیں کہ مختلف سنجیدہ باتوں پر بھی ایسا ریاکشن دینے والا یا ہسنے والی باتوں پر سنجیدہ ریاکشن دینے والا کلمزی کا میننگ ایسا لے سکتے ہیں کہ جیسے آپ اس کے ساتھ اگر کوئی جوگ کریں اور وہ سنجیدہ ہو جائے اور اگر آپ اس کے ساتھ کوئی سنجیدہ بات کریں تو وہ آگے سے مسکرانے لگ جائے ریفریکٹری اسپیشلی چلڈرن یعنی زدی بچے اور ڈریلیم ٹریمرز یعنی حرکت ہزیان کے ساتھ جو کہ کنٹرول میں نہ ہو جوکلر اور سنگز جوک سناتا ہے گانے سناتا ہے لیکن چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ اسے آ جاتا ہے اور یہ ہمیشہ اپنے اوپر یہ بات محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کی انسلٹ کر دی گئی ہے اور ایک اس میں اور کیفیت جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسے کوئی چیز چاہیے اسے کسی چیز کی خواہش ہے اور اگر وہ اسے کوئی آفر کرے تو یہ ریفیوز کر دیتا ہے یہ کیفیت بھی اس کے مائن میں واضح ہے ہسنا رونا عدل بدل کے ہوتا رہتا ہے جگڑالو جیسے پہلے بتایا ہے پیپری ڈسپوزیشن کا لفظ لکھا گیا یعنی ایسا ایک نیچر جو کہ مرچوں کی طرح بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو فیل ہوگا اور تیز فیل ہوگا چیسٹ کی بات کریں تو کنسٹرکشن پائی جائے گی جیسے کہ پہلے بتایا گیا میوکس ممبرینز کے ساتھ کنسٹرکشن پیدا کرتی ہے اور میوکس ممبرینز کو ایفیکٹ کرتی ہے تو چیسٹ میں بھی کنسٹرکشن پانے کا احساس ہوگا اور بریدنگ جو ہوگی وہ رک رک کے محسوس ہوگی کانوں میں کان کے پیچھے درد ہوگا اور میسٹرائٹ جو ہیں ان میں سوزش پائی جائے گی یہ رفیکشنز دیورنگ پرگننسی بھی اس کی ایک خاص علامت ہے یعنی پرگننسی کے دوران اگر میسٹرڈائیٹس ہوگا تو اس کیفیت میں کیپسکا میں کالا دواہ ہوگی بشرتے کے باقی سمٹمز بھی پائے جائیں تینڈرنس اوور دی پیٹرس بون اس میں پائی جائے گی ایک اور چیز اس میں سرخی تو ہے لیکن جلد تھنڈی ہوگی نارملی انفلمیٹری چینجز کے ساتھ جلد کا سرخ ہونا اور گرم ہونا پائے جاتا ہے لیکن اس دواہ کے جو سمٹمز ہیں اس میں تھنڈ کے ساتھ تکلیف کا بڑھنا ہے چونکہ تو اب یہاں پر بھی اب یہ جب تکلیف میں ہے فیس اس کا ریڈ ہو بھلے لیکن اس کو تھنڈا ہوگا فیس کا احساس یعنی اس سے چہرہ تھنڈا تھنڈا لگے گا پوٹ کی بات کریں تو اسے پیاس بہت لگتی ہے اور اس کو لرزہ آتا ہے اس کو شیکنگ ہوتی ہے شڈرنگ ہوتی ہے پانی پینے کے ساتھ کڈنی کی بات اگر کریں تو کڈنی میں اس کے سمٹمز جو ہیں وہ انیفیکچول ارجنگ کے ہیں یعنی اسے ارجنگ تو ہے پشاب کی لیکن نامکمل حاجت ہے اس کے علاوہ برننگ ہے اور اسے شروع میں کترے آتے ہیں اور بعد میں کھل کے پشاب آنا شروع ہوتا ہے نیک آف دی بلیڈر جو ہے اس میں اکڑاؤ محسوس ہوتے ہیں اور کریمی ڈسچارب جو ہے وہ یوریترا سے خارج ہوتا ہے اس دوا کے تحت اگر ہم دیکھیں تو ایک اور چیز ایسی جو کہ فائدے مند آپ دیکھ سکتے ہیں یا مختلف دواوں سے علاقہ کرتی ہے وہ ہے ہرپیز آف دے لپس اس پر اگر یہ لوکلی اپلائی کی جائے کیپسکم تو یہ بہت فائدے مند ہے اس میں سٹومٹائٹس ہے جس کے ساتھ مو سے بے تہاشا گندی بدبو آتی ہے اور زبان سبز ہوگی بلکل جڑ کے پاس سے یعنی جب آپ مریض کی زبان دیکھیں گے تو اس فرنٹ سے نہیں لیکن جب بیک آف دے ٹنگ ہے وہ آپ کو سبز رنگ کی نظر آئے گی سٹومٹائٹس کا ذکر کیا اس کے ساتھ مو سے بدبو آنا پایا جائے گا ناک کی بات کریں تو ناک میں بھی یہ سیمٹم ایسے ہی ہے کہ ناک سرخ تو ہوگا لیکن تھنڈا ہوگا یہ چیز اسے دوسری دماؤں سے مختلف کرتی ہے تھروٹ میں برننگ ہوگی اور سمارٹنگ ہوگی اس کے علاوہ ہارٹ فیلنگ ہوگی آپ کو بکل کیوٹی جو ہے اس میں گرمی کا احساس ہوگا پین اور خوشکی پائی جائے گی جو کہ کانوں تک جائے گی گلے سے کان تک جاتی ہوئی پین اور ڈرائنس کا احساس اس دوا کے تحت پایا جائے گا اس دوا میں سور تھروٹ ہے کن لوگوں کے لیے سموکرز اور ڈرنکرز کے لیے یعنی شرابیوں اور سگرٹ نوشی کے عادی لوگوں کے لیے اگر سور تھروٹ کی دوا کوئی کام نہ کرے تو یہ دوا آپ یاد رکھ سکتے ہیں اور اس دوا سے آپ کا مریض انشاءاللہ رسپونس کرے گا یہ کیفیات ایزی ہیں جن کو کہ آپ مخصوص حالتوں میں بہت فائدہ مند طریقے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا اور ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں آگے بڑھنے میں موقع فرام کریں انشاءاللہ مزید اچھی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو السلام علیکم